حضرت بولی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک درویش تھا تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے پاکستان ہندوستان افغانستان سب پہ ان کی مشترکہ حکومت تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا اس نے تو سپائی جو تھے وہ رستے صاف کر آ رہے تھے تو ایک بزرگ تھے عدد بولی کلندر کے مرید تھے خلیفہ تھے تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے تو تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے تنہا گزر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے بابا جی سائیڈ پہ ہو جائیں گورنر صاحب نے گزرنا ہے تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے گزر جائے گا کہ مجھے سائیڈ پہ کر کے گزرنا گزر جائے ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ کے میر بانی آٹھ جائیں کہا بھئی میں کیوں اٹھوں وجہ اس کی اتنا رستہ ہے گزر جائے میں بڑا آدمی ہوں تو مجھے سائیڈ پہ کرو گا پھر رستہ ڈونتا پھر ہوں گا کہا بابا تیری میر بانی آٹھ جا نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا ہے اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں بادشاہ ہوگا تو گھار ہوگا میں اسے کیا سمجھتا ہوں اور میں نراز نہ آئیے گا امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا ہے یہ ہمارے نعرے تباہی کرتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے ہیں نگاہ فقر میں شانے سکندری کیا خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا خیر بھائے حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویہ جو تھے نا وہ روڑ پہ کہا بابا جی آٹھ جائے کہنے لگے نہیں آٹھتا انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہتا تو بابا جی نا آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے کہلے جو اٹھایا جاتا ہوں تو اٹھا لو ابھل تو درویش کبھی زد کرتے نہیں اور اگر کریں تو مسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا ربا اشغازہ اگبرا لہو اکسما علاللہ الہابررا فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے تو فرمایا جاؤ اٹھا ہوں تو اٹھا لو بیس ہونے لگی لوگ کٹھے ہو گئے راش ہو گیا تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پون گئی گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں فرمایا لگے کیوں اٹھوں اتنا راستہ ہے گزر جا بابا اٹھ کیوں شوار لالا ہوا ہے کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کہ مجھے اٹھنے کا کہتا ہے میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دی بابا جی اور اسے کہنے لگے تجھے کہا تھا نوکر کا نوکر ہے تو واقعی نوکر ہے اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں بابا استا ہے یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے آپ کر کے دیکھیں آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کو کوئی سزا نہیں آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکرہ دے نا یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں تیرے ساتھ بحث کروں تجھے زیادہ بڑی سزا ہے یاد رکھیے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے جب تھپڑ مارا تو بابا جی اسپڑے کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے تو بھئی واقعی غلام ہے اب جب ہسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی توجہ ہوئی کہنے لگا بابا ماجرہ کیا ہے میں کیسے غلام کا غلام ہوں تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہیں تو تیرے لیے یہ مصیبت ہے اتنے لوگوں کو تُو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تُو نہیں دے پاتا تو تُو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے لہٰذا تُو میرے غلام کا غلام ہے تُو میرے نوکر کا کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تُو سمجھتا ہے کہ یہ میرے یہ تُو تنخواہ دیتا ہے تیرے نعرے لگاتے ہیں تنخواہ چھوڑ کے بات کر پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں تُو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ تیرے آگے بھی جو بھاگتے ہیں اگر اقتدار سے سائیڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے تُو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں